کیا آپ کو بتایا کہ دنیا کے نمبر ون بیٹر جن کا نام شبمن گل ہے جی ہاں بابر آزم کی جگہ بولے چکے اور ہم خوش ہیں کیونکہ وہ پرفارمنس بہت زبردست دے رہے ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے مگر انڈیا میں ان کا تعلق پنجاب میں ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے فضل کا جسے بنگلہ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں وہاں یہ پیدا ہوئے اور بڑی مزے کی یہاں پہ آپ کو بات بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ پاکستانی بارڈر انڈیا پاکستان کا جو بارڈر ہے اس سے تقریباً صرف دس سے پندرہ کلومیٹر دور ہے فاصلے پر ہے اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا بڑی ایک دلچسپ قسم کی بات سوشل میڈیا پر کسی دیکھی اور وہ یہ تھی کہ اگر شبمن گل پاکستان میں ہوتے یا پاکستان میں پیدا ہوتے اور پاکستان کی طرف سے کھیلتے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوتے تو کتنی سینسریہ سکور کرتے اس حوالے سے بڑے بزے مزے کے کومنٹس ہوئے وہ سامنے آئے لیکن اس پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شبمن گل جو ہے کس چیز کا پروڈکٹ ہے انڈیا میں جب آپ دومیسٹک سٹرکچر دیکھتے ہیں اس میں آپ پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ انڈیا بورڈ میں یا دومیسٹک میں جو جڑے ہوتی ہیں جو روٹس ہوتی ہیں وہاں پر کیا میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں یا پھر پرچی سسٹم چلتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ شبمن گل اگر پاکستان میں ہوتے ابھی شبمن گل کے جو سٹیٹس ہیں نا ان کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کہ انہوں نے اوڈی آئی میچز کے اگر ہم بات کریں تو 43 اوڈی آئی میچز یعنی 43 میچزوں نے کھلے ہیں 2266 یعنی 2267 برنز ان کے ان 43 میچز میں ہیں جن میں ہائی سکور ان کا ہے 208 کا 6 سنچریہ انہوں نے بنائی تیرہ ہاف سنچریہ بنائی اور آج ان کو ہم نے دیکھا کہ اس جس کا سلام مل چکا ہے کہ وہ نمبر ون اوڈی آئی بیٹر اس وقت رینکنگ میں ہیں اور انڈیا کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں آئی پیل کے اگر بات کی جائے تو گجراہ ٹائٹنز کی طرف سے ہی کھیلتے ہیں تو ان کے ڈومیسٹک لیول سے یہ پلیئر جو ہے سامنے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر میرٹ کو جو ہے اس کا قتل نہیں کیا جاتا جبکہ پاکستان کی اگر ہم بات کرے تو آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہمارے اتنے زبردست پلیئر جس کی دنیا محترف ہے اس کے ساتھ ہمارے بورڈ نے کیا کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے جانی بی سی سی آئی ہے اس کے نیچے ڈیفرنٹ پرکٹ اسوسییشنز جو کام کر رہی ہیں اسی طرح یہاں پر پی سی بھی ہے اس کے نیچے ڈیفرنٹ پرکٹ اسوسییشنز کام کر رہی ہیں ڈومیسٹک کی اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی پلیئر جو ہے کسی کلاب میں کھیلتا اور اس کے بعد وہ ڈومیسٹک میں جاتا ہے تو وہاں پر اصل وہاں سے جوائن دیکھیں کسی بھی لڑکے نے ٹیم کا حصہ بننا ہے پاکستانی پرکٹ ٹیم کا حصہ بننا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے وہ ڈومیسٹک سٹرکچر سے آتا ہے تو ڈومیسٹک سٹرکچر میں اگر میرٹ کا قتل نہ ہو اور واقعی وہ پلیئر جو اچھا پرفارم کرتے ہیں جو اچھے رنز دیتے ہیں جو اچھی وکٹس لیتے ہیں اگر انہی کو اوپر لائے جائے تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس بھی بڑے بڑے سٹارز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اوپر والے لیول پر جس طرح پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ہے زکاہ شریف صاحب آج کل بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاسی عہدہ ہے سیاسی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ان کا کام ہے کہ آپ نے تین ماہ کے اندر الیکشنز کروانے ہیں اور چیئرمین کا انتخاب کرنا ہے پی سی بی کے لیکن جو بھی بندہ ہیں پہلے نجم سیٹی صاحب آئے وہ ایک صحافی ہیں ان کو یہ عہدہ مل گیا پتہ نہیں کہ ایسے صحافیوں کو یہ عہدہ مل جاتے ہیں خیر ان کو یہ عہدہ ملا اور وہ آکے بیٹھے انہوں نے بھی الیکشن نہیں کروائے وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے کبھی پی ایس ایل کرا رہے ہیں کبھی کوئی لیگ کرا رہے ہیں کبھی ہائیبریڈ موڈل کی وہاں بھی تجویزیں بھیج رہے ہیں لیکن جو منڈٹ ان کے پاس تھا جو کام کرنے کا تھا کہ بھائی الیکشن کرا کے آپ ایک جو پی سی بی کا چیئرمن جو الیکٹ ہونا ہے وہ کریں پہلے اور اس کے بعد تو پھر یہ کرتے کیا یہ کرتے ہی ہیں کہ نیچے زونز کی سطح پر ڈومیسٹرک میں کیونکہ ووٹنگ وہاں سے ہونی ہوتی ہے تو وہاں پر اپنی جڑے مضبوط کرنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں ابھی جو زکاہ شرف صاحب نے الیکشن نہیں کرائے ہیں تین ماہ گزر چکے کیوں نہیں کرائے ایکسٹینشن ملیے جی اب یہاں پہ بھی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کروائے کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر اپنی جڑے مضبوط کی جائیں اب جڑے کیسے مضبوط ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جی میرٹ کا قتل کر کے سفارشوں کے ساتھ پرچیوں کے ساتھ کہ وہاں پر بھی پرچی لگا دو ابھی تو ہم نے دیکھا ابھی ہم نے یہ ایسا لطیفہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پلئر جس نے ابھی ریسنٹلی وزارت ملنے کے بعد پہلے کہا کہ میں کیمپ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں میں آ جاؤں گا اور میں کھیلنا چاہتا ہوں بھی ورلڈ کپ بھی کھیلنے کی انہوں نے اظہار کر دیا اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی اچانک سے وزیر بھی ہیں اور ابھی وہی وزیر جو ہیں مشیر وزیر کھیل کے جو پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تیار بھی ہیں ان کو چیف سیلیکٹر لگا دیا جاتا ہے تو یہ صورتحال اس لیول پر ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ نیچے کے لیول پر جو کہ میڈیا پر آتا بھی نہیں ہے جس کی خبر بھی باہر نہیں آتی تو وہاں پر مینجمنٹ کے ساتھ کس طرح سے کیا کچھ کیا جاتا ہے اور وہاں پر پلیئرز کا کس طرح سے میرٹ کا قتل کیا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ لاہور کی طرف سے لاہور زون کی طرف سے جن لڑکوں نے اچھا پرفارم کیا وہ ہمیں قائدہ اظم پروفی میں کہیں آس پاس نظر بھی نہیں آئے اور وہ ایسے ایسے لڑکے اور ان کی پرفارمنس کی دور دور تک نہیں تھی جو ٹاپ تھری جو تھے وہ واقعی ایکین مانے وہ پٹ رہے تھے کہ جی اس بندے کی ان کے بیٹے کی اگر سیلیکشن ہو سکتی ہے بھائی تو ہمارے اتنے زبادہ سرنز ہیں تو ہمیں آپ نے قائدہ اظم ٹروفی تک لے کے بھی نہیں گئے ہیں تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے ڈومیسٹک سٹرکچر کی ہے تو آپ اگین وہی سوال اگر پوچھیں کہ شبمن گل اگر پاکستانی ٹیم میں ہوتے اور پاکستانی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہوتے تو کتنی سینسرییں کرتے تو ایک تو پاسیبلیٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ شاہد ہم ڈومیسٹک میں ہی ضائع کر دیتے وہیں سے ہم اس کو اوپر ہی نہ لے کے آتے کبھی اس کا کسی کو نام ہی نہ پتا چلتا ایک کیونکہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے پرچیوں کی وجہ سے میرٹ کے قتل کی وجہ سے نمبر تو اگر یہ کسی طرح آئیں بائش آئیں کسی طرح آ بھی جاتے پاکستانی ٹیم میں تو پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا کہ ان کو اچھی پرفارمنس کی وجہ سے پہلے کپتان بناتے پھر ہمارے جو جب یہ کپتان بن جاتے تو ہمارے بڑے جو سینئر پلیئرز ہیں وہ ان کے خلاف لابنگ شروع کر دیتے کیونکہ وہ گروپنگ پھر ٹیم میں گروپنگ شروع کروا دیتے کہ بھئی اس کو نہیں اس کو تو کیپٹن ہونا نہیں چاہیے کیپٹن تو تمہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا پھر ہمارا جو میڈیا ہے وہ چینلز پہ لوگ بیٹھتے ایکسپرٹس بیٹھتے سینئر کریکٹرز بیٹھتے سینئر جنرلسٹ بیٹھتے اور وہ کہتے بھئی دیکھیں ہماری ٹیم نے پرفارمن نہیں کیا بیٹرز نے بیٹنگ اچھی نہیں کی بولرز جن کے اوپر ہم ناس کرتے ہیں فاس بولرز وہ ایسے لگا بال کرانے ہی بھول گئے اتنی درنی کٹو ہو رہی ہے ان کو تو اس کا بھی جو ملبا ہے ایسے فیک پلئر پہ بابر آزم پہ ڈال دیں اور ساری باتیں سائلنس خاموشی اور وہی پلئر جنہوں نے پرفارمن نہیں کیا جن کی شرٹ ٹیم میں بھی کبھی جگہ نہیں بنتی کچھ ایسے بھی پلئرز ان کو آپ کپتانی بھی پکڑا دیں تو اگر یہ پاکستان میں ہوتے شبمنگل تو پھر یہ ہوتا تو یہ صورتحال ہے جی پاکستانی کرکٹ بورڈ کی دیکھیں جو مسئلہ شروع ہوتا ہے آپ کو پہلے جڑ کو دیکھنا پڑے گا کہ سب سے بڑا اس وقت جو پاکستانی کرکٹ کا مسئلہ ہے نظام اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ مزید خراب ہوگا کیونکہ آپ کے اوپر سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک یہ سیاسی اہدا چلتا رہے گا میرٹ کا قتل ہوتا رہے گا پلیئرز کے جو ہے مرال ڈاؤن ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے یہ نظام چلتا رہے گا باقی شبمنگل ایک زبردست بیٹر ہیں جی زبردست کرکٹر ہیں اور ہم ان کی کرکٹ کو دیکھ کے انجوائی کرتے ہیں اب یہ سارف نے کیونکہ بات کر دی کہ اگر پاکستان میں ہوتے شبمنگل تو کتنی سنسرییں بناتے تو اس کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور دیجیں